آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوان ہوتا ہے جنابِ سیدہ کی دعوت نہ ہو بلاتے تو وہ سب کو ہیں کربلا میں مسیحیوں کو بھی دیکھو گے ہندووں کو بھی دیکھو گے ہر قوم کا بندہ وہاں جاتا ہے لیکن سوال یہ جانے کے بعد وہ لے کر کیا آتا ہے نبی کے گھر میں ہر کسی وہ صحابی تو ہر کوئی بنا لیکن سوال یہ ہے اسحاب میں بھی دو درجات ہیں مالک جیسے صحابی کتنے تھے سلمان جیسے صحابی کتنے تھے مجلس میں آتے ہو لے کر کا جاتے ہو امامِ سجاد فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے مولا کس مجلس سے راضی ہوتے ہیں پر مجلس میں مومن آئے رات کو گھر جائے سرانے پر سر رکھے یہ سوچے آج کی مجلس سے مجھے کیا ملا کم از کم یہ بے وقوفوں کی نشانیاں اور عادتیں تمہیں اپنے اندر سے نکال دوں زیادہ بولنا وقت ضائع کرنا تیسری نشانی بے وقوف کی دیکھیں یہ نفس اتنا بدبخت یہ جاہل کے اندر بھی ہے عالم کے اندر بھی ہے جوان کے اندر بھی ہے بڑے کوئی بھی اس نفس سے نہیں بچا ہر انسان کے اندر آئے اور اسے گمرا کرتا رہتا ہے فرما ہے پہلی بے وقوف کی نشانی زیادہ باتیں کرتا ہے زیادہ پتائیں کرتا ہے دوسری نشانی وقت ضائع کرنے میں سے مزا آتا ہے تیسری بے وقوف کی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنا عیب سننا پسند نہیں ہے اب میں پڑھ دوں تم سارے جنتی ہو آپ خوش ہو جائیں گے یہ خوشی نفس کی خوشی ہے جب انسان اپنی تعریفیں سنتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے لیکن اپنی برائی کسی کو اچھی نہیں لگتی بیوی کہتے ہیں آپ غصہ بہت کرتے ہیں بیوی سے لڑ پڑے بیٹے کو باپ کوئی بتا دے بیٹا تمہاری یہ عادت مجھے اچھی نہیں لگتی بیٹا لڑ پڑے فرما ہے مؤمن تو اس سے محبت کرتا ہے جو اسے اس کا حیب بتائے کوئی ایسا باگل آپ نے بندہ دیکھا ہے جو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور آئینہ اسے کہے کہ یہاں تمہیں کالک لگی ہے اور آئینے تو توڑ دے کہ تم مجھے کیوں دکھا رہے لیکن ہم یہی کام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں امام فرماتے ہیں عقل مند بند کیونکہ علی کے در پر صرف عقل مند آتے ہیں ساڑھے چار ہزار لوگ تھے مولا حسین کے ساتھ مدینے سے جب چلے کربلا میں جب داخل ہوئے بی بی رواب فرماتی ہے جب حسین نے چراخ کو بجھا دیا اور کہا جسے جانا ہے جلا جائے کہ اتنے لوگ تھے سارے بھٹکے جاتے رہے یہ چھاتی ہو رہی تھی نا کہ کون رکتا ہے اور کون جاتا ہے بی بی رواب فرماتی ہے مظلومیت حسین پہ مجھے اتنا رونا آ رات کہ میں نے اپنی چادر کو اپنے داتوں میں جگڑ دیا کہ کہیں کوئی میرے رونے کی آواز نہ سن لے کہ حسین اتنے غریب ہو گئے یہ عدد جو ہے نا تین سو تیرہ امام زمانہ عدد کیوں ہے یہ آخری زمانہ ہے میرے عزیز یہ چھاتی کا زمانہ ہے اس وقت ہر انسان کی چھاتی ہو رہی کون کہاں پہ کڑا ہے جس طرح موت کے لئے محلت نہیں ہے جب موت آئے گی آپ قطع نہیں کہہ سکتے خدا ہے مجھے ایک منٹ دو میں جا کر توبہ کروں اسی طرح ظہور امام کے لئے محلت نہیں ہے صبح آپ کے آنکھ کھلی اور اعلان ہوگئے امام زمانہ آگئے شروع ہو جائیں گی کہ تمہیں اتنے سال ہم نے محلت دی اتنے محرم اتنی مجالس تم نے سنی پھر بھی تم نے اپنے وجود سے گندی عادت کو نہیں نکالا کیوں سخت روایات امام کے ظہور کی بات کی محلت سزا دیں گے اکثر جو علماء کا مخالف گروپ ہے ایک روایت کو بہت زیادہ پڑتا ہے کہتے ہیں محلت آئیں گے اور تقریباً ستر ہزار مولویوں کے گلے کاٹیں گے ہمیں بھی بہت بھیجا جاتا ہے کہ آپ تبلیغ کرتے ہیں اور یہ دیکھئے امام آئیں گے سب سے پہلا گلہ تو مولویوں کا گٹے گا میں نے کہا پھر روایت صحیح ہے عربی میں عالم کی معنی ہے عربی میں ستر ہزار مولوی نہیں ہے ستر ہزار عالموں کے گلے کاٹیں گے حدیث بھی صحیح ہے ستر ہزار عالموں کے گلے کاٹیں گے عالم کسے کہا جاتا ہے جو جانے پر اس علم پر عمل نہ کرے تو اس میں صرف مولوی نہیں ہے ہر بندہ شامل آئے جس نے سنا کہ میرے مولویوں نے کہا کہ یہ تم پر واجب آئے لیکن اس نے عمل نہیں کیا تو اس مسئلے میں وہ عالم آئے اور اگر عمل نہیں کرتا تو ستا ملے گی کس شیعہ کو نہیں پتا کہ خمس واجب آئے بارہام مجال اس میں کہا سارے علیہ نہیں کرنے والے لیکن میں نے کہا کتنے مومنین اس مجمع میں جو خمس دیتے ہیں دس آٹھ ہاتھ و ہاتھ اٹھے اس کا مطلب میں آپ کو علم دے رہا ہوں آپ سب کو پتا ہے لیکن اگر میں عمل نہیں کرا اس کا مطلب میں نے علم پر عمل نہیں کیا ظہور کے بعد ہر اس انسان کو سزا ملے گی جس نے علم لیا لیکن اس علم پر عمل نہیں کیا کہ فرماتے فرماتے امام زمانہ سے جب ملاقات ہوئی امام نے فرمائے ہر شب انیس لوگوں کے عمال میری خدمت میں آتے ہیں فرمائے میں کربلا کے مسائب پر بھی اتنا نہیں ہوتے ہیں جتنے اپنے چاہنے والوں کے گناہوں ہوتے ہیں کیونکہ اور کتنی قربانی اہل بیت دیتے ہیں اہل بیت کے گھرانے کا صرف آخری جانشین بچا ہوا ہے جس کا نام امام زمانہ صبح سے شام تک کوشش ہونی چاہیے کہ میرے کسی عمل سے میرے آقا ناراض نہ ہوں میرے عمل سے امام زمانہ خوش ہو جائے دلوں کو کربلا لے چاہیں